اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسلی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقق قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بندہ بول دیا کریں وہ کافی ہے نا تاکہ پھر سب کو بولنا نہیں پڑے انشاءاللہ وہ پوری محفل میں جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک بول دیں تو کافی ہوتا ہے انشاءاللہ تو الحمدللہ لازٹ ٹائم ہم نے سورہ فاتحہ کمپلیٹ کر لی تھی اس میں تین سیشن لگ گئے لیکن الحمدللہ ختم ہو گئی وہ تو آج انشاءاللہ ہم سورت البقرہ شروع کریں گے اس کو اکثر لوگ بقرہ کہتے ہیں یا بقرہ کہتے ہیں یہ اس کا نام بقرہ ہوتا ہے سورت البقرہ ٹھیک ہے تو جب ہی بھی ہم کوئی نئی سورت سٹارٹ کریں گے آپ کو پتا ہے سورہ بقرہ سب سے لمبی سورہ ہے اس قرآن کی تو جب کوئی ہم نئی سورہ سٹارٹ کریں گے اس میں تو ہمیں بہت ٹائم لگ جائے گا انشاءاللہ تب تک اگر زندہ رہے نورید نے ہمیں کہہ دیا ہے بھئی کہ ہم نے لگا لیے جو خبریں آ رہی ہیں پاکستان سے اور فرانس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے دو سال میں ہم نے کووڈ لگایا تو ہم نے مر جانا ہے یہ اللہ کو معلوم ہے کہ دو منٹ تک زندہ ہے کہ دو لمحے تک زندہ ہے کہ دو سال تک پتہ نہیں کب تک تو تو انشاءاللہ تالہ سورہ بقرہ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اس کا نام سورہ بقرہ تھوڑی سے انٹرڈکشن میں دوں گی جب ہم نئی سورہ سٹارٹ کریں گے اس کا نام البقرہ کیوں ہے بقرہ کا مطلب آپ سب کو پتہ ہے آپ سب سورہ بقرہ پڑھ بھی چکی ہیں آپ کو میننگز بھی اکثر لوگ کو آتی ہیں اس کا مطلب ہے گائے بقرہ کا مطلب ہے گائے یعنی کاؤ انگلیش میں جس کو کاؤ کہتے ہیں اس میں اس کاؤ کا یا اس انسیڈنس کا اس واقعہ کا ذکر ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ پورا بقرہ اسی کے اردگیر ریولف کر رہا ہے نہیں اس میں صرف وہ انسیڈنس آف تکاؤ ہے جو ہوا تھا جو واقعہ ہوا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو کہا تھا کہ ایک گائے زبا کریں اور پھر اس سے پتا چلا تھا کہ وہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کس قدر روڈ تھی کس قدر ڈسوبیڈنٹ تھی کس طرح وہ نافرمانی کرنا چاہتے تھے کس طرح وہ اس سے بہانے بنا رہے تھے اس کو نہ کرنے کے لیے اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا ان کے لیے جتنے انہوں نے کوشش کی اس سے دور بھاگنے کی اتنا ان کا کام مشکل ہوتا چلا گیا تو یہ ٹائٹل جو ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سبجیکٹ پورا سبجیکٹ اس کا پہلے کہہ چکے ہیں اس میں بہت سارے ٹاپکس ہیں بہت سارے سبجیکٹس ہیں اور جیسے جیسے ہم آگے جاتے رہیں گے اسی طرح ہم میں پتا چلتا جائے گا کہ کون کون سے سبجیکٹ ہیں اور یہ مدنی سورہ ہے مدنی سورہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کب نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کے بعد تو جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چاہے وہ مدینہ میں نازل نہیں چاہے مکہ میں چاہے کہیں اور لیکن اٹھوز آفٹر دہ ہجرہ ان کو مدنی سورہ کہتے ہیں اور اس میں کتنی آیات ہیں اس میں ٹو ہنڈرڈین سکس ایٹی سکس آیات ہیں ٹو ہنڈرڈین ایٹی سکس دو سو چھاسی آیات ہیں اور سورہ بقرہ جو مینلی ریویل ہوئی ہے زیادہ سے زیادہ اس کی جو ہے لارچ پارٹ جو اس کی ہوئی ہے ان دہ فرس ٹو یرز آفٹر دہ ہجرہ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس کے بعد پہلے دو سال میں وہاں وہ ماشاءاللہ دس سال رہے لیکن پہلے دو سال میں ہی جو کچھ ریویل ہوئی وہ اس میں سورہ بقرہ اسی میں ریویل ہوئی ہے تو اس سورہ کو یعنی سورہ بقرہ کو انڈرسٹین کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑے سے اس کی ہسٹاریکل بیکگراؤنڈ چاہیے تھوڑی اگر ہم اس کی بیکگراؤنڈ نہیں ہیں معلوم ہمیں تو ہم کہیں گی کہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم پہنچ رہے ہیں اس لئے تھوڑی سی آپ کو اس کی شانے نوزول تھوڑی سی بیکگراؤنڈ آپ کو بتاتی ہوں کہ مکہ میں کیا ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے سے پہلے وہاں پر قرآن جب ایڈریس کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو تو کون ہوتے تھے مین ٹارگٹ کون ہوتا تھا مشرقین مشرقین ہے مکہ یعنی جو آئیڈل ورشپ کرتے تھے جو بد پرستی کرتے تھے ان کو اسلام کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا کیونکہ وہ بد پرست تھے وہ ایڈل ورشپرز تھے ان کو اتنے سارے پیغمبروں کا آنا وغیرہ نہیں معلوم تھا ان کو لیکن جب مدینہ میں آ گئی یہ لوگ تو مدینہ میں کیا تھا مدینہ میں جو قرآن تھا اس میں صرف مشرقین نہیں تھے اس میں اور لوگ ایڈ ہو گئے بہت سارے اس میں جوز تھے یہودی جن کو اسلام کے بارے میں پتا تھا یعنی شروع سے وہ مسلمانی تھے جتنے پروفٹس آئے وہ سب مسلمان تھے اور جوز بھی مسلمان تھے ان کو پتا تھا اللہ کی یہ لوگ کی وحدانیت کے بارے میں پتا تھا یعنی دی JULی النبوت یعنی کتنے پیغمبر آئے وہ ان کو معلوم تھا ان کو ریولیشن کے بارے میں معلوم تھا ان کو پتا تھا کہ اللہ کی طرف سے کتاب آ رہی ہے اللہ کی طرف سے پیغام آرہ ہے اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہیں ان کو انجل کے بارے میں بھی پتا تھا ان کو ملایکہ کے بارے میں پتا تھا اور ان کو آخرت یعنی ھی آخرت کے بارے میں بھیde نیو' so the jules knew everything. آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ نولیج اور گائیڈنس دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اور جن کو نولیج معلوم ہوتا ہے ان کو نولیج ہوتی ہے ان کو علم ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ لوگ اس کو عبین نہیں کرتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو ان سے اللہ مغدوب ہوتا ہے اسی لئے جب نورین پوچھ رہی تھی تو اس میں جوز کا بہت بڑا حصہ ہے لیکن ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ سارے جوز ایسے ہوتے ہیں اور ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم جو ہے اس سے مبراہ ہیں ہمارے پر یہ نہیں لاغو ہوتا ہے ہمارے پر یہ اپلائی ہی نہیں کرتا ہمارے پر اپلائی کرتا ہے کیونکہ ہم بھی انہی کے نقشے کدام چل رہے ہیں اسی لئے اللہ تعالی ہم کو کہانیاں بتا رہے ہیں ان کی کیا کچھ ہوا تو اوریجنلی وہ مسلم تھے جوز کے بارے میں کہہ رہی ہوں لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے اپنے ریل اسلام سے ہٹ کے اس کے اندر نہیں نہیں سوری یہ اب نسارہ کے بارے میں کہ نسارہ کیا کرتے تھے وہ لوگ اوریجنلی وہ لوگ بھی مسلم بلکہ جوزی کے بارے میں کہ وہ لوگ ریال مسلم تھے لیکن انہوں نے اتنے انویشنز کر دیئے اتنے آلٹریشنز کر دیئے دین میں اور انہوں نے بجائے اللہ کو سرف کرنے کے اللہ کی عبادت کرنے کے اللہ کے احکام ماننے کے انہوں نے اپنی سیلف انٹریسٹس کو سرف کرنا شروع کر دیا مطلب پھر ان کا کیا کام ہو گیا کہ وہ بس جو ان کو رکھتا تھا کہ یہ ہمارے لیے اس میں فائدہ ہے وہ بس وہی کرنے لگ گئے تو یہ انہوں نے اپنا دین اس طرح سے چینج کر لیا اور انہوں نے اپنا نام بھی بدل دیا مسلمان نام سے میں نے بتایا شاید ابھی آپ کو کہ بھول گئی بتایا کہ نہیں بتایا شاید میں نے کہ انہوں نے مسلم نام جو کہ مسلم نام کس کا تھا آپ کو یاد ہے کس نے رکھا تھا یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں مسلم ہوں مسلم کا مطلب ہے جو سبمیٹ کرتا ہے اللہ کو تو وہ انہوں نے اپنا نام ہی چینج کر دیا انہوں نے اپنا نامی جو رکھ دیا یا یہودی رکھ دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی دین ہے یہ جو دین ابراہیمی یہ صرف بنو اسرائیل کا سول مناپلی ہے مطلب یہ بس ہماری ہی ہے ہمارے لیے ہی ہے اگر آپ یہودی نہیں ہیں تو آپ کسی کام کے نہیں ہیں آپ جنت میں جائیں نہیں سکتے ہیں ایک اور مدینے میں لوگ تھے تو یہ بنو اسرائیل والے تھے اور ایک اور مدینے میں لوگ مطلب یہ یہود اور نصارہ دونوں تھے اس کے بعد پھر کیا ہوگا نصارہ آپ کو میں نے بتایا تھا وہ بھٹک گئے تھے انہوں نے آلٹر کر دیا ہاں وہ نصارہ ہی تھے جنہوں نے آلٹر کر دیا اپنے دین کو اور وہ اسٹری چلے گئے وہ بہگ گئے بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے ایک اور قسم کے لوگ مدینے میں اپیر ہونا شروع ہو گئے جو کہ مکہ میں نہیں تھے وہ کون تھے وہ منافقوں تھے جن کو ہپوکریٹس کہتے ہیں ہپوکریٹس کا کیا مطلب ہے جو اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے دو قسم کے ہپوکریٹس ہوتے ہیں ایک ہپوکریٹس ان فیتھ ہوتے ہیں یعنی کہ وہ دین اسلام کو نہیں مانتے ہیں لیکن اوپر سے پٹین کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ایک ہپوکریٹس ہپوکریسی آف ایکشن ہوتی ہے جو ہم لوگ چلتے پھٹے کر لیتے ہیں ہم بولتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں ہاں انشاءاللہ ملیں گے اور پھر ہم نہیں ملتے ہیں اچھا میں نے تو میں تم سے دس بجے ملوں گے اور پھر ہم دس بجے نہیں ملتے ہیں ہم میری ہپوکریٹس ہی ہے ہم جب بولتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں ہم قسم کھا لیتے ہیں میں اور آپ نہیں میں جنرل ہی کہہ رہی ہوں ہم لوگ سب اس طرح کے تھوڑی بہت ہپوکریٹس ہم میں ہے تو یہ ہپوکریٹس کون تھے جو اس زمانے میں مدینہ میں تھے کچھ لوگ ان میں اسلام میں انٹر ہوئے تھے صرف اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں تھے دل سے مسلمان نہیں تھے لیکن وہ اسلام کو حرم کرنے کے لیے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ اس طرح پریٹین کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں تو وہ دن کے وقت بولتے تھے ہم مسلمان ہیں اور جیسے شام ہوتی تھی وہ کہتے تھے ہم نکل گئے اسلام سے تاکہ لوگوں کو بھٹکا دیں اسی طرح کچھ لوگ تھے جو کہ ان کے اردگیٹ بہت سارے مسلمان تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم اگر بتا دیں ان کو کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ ہمیں نقصان پہنچا ہے تو وہ اپنی ورلڈلی انٹریسٹس کو سیفگارڈ کرنے کے لیے اپنی دنیاوی چیزوں کو سیفگارڈ کرنے کے لیے وہ اپنا نام کے ساتھ مسلمان لگا دیتے تھے اس طرح ان کی مسلمانوں کے ساتھ ریلیشنشپ اچھی رہ رہی تھی کیونکہ مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ مسلمان ہیں اور ان کو وہ سکسیسفل بھی ہو رہے تھے اور پھر ان کے ساتھ یہ بھی تھا کہ اگر مسلمان سب جو انڈ میں کامیاب ہو گئے اگر یہ لوگ پھیل گئے تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں یہ نکال دیں اگر ہم ان کے سامنے پرٹین کرتے رہیں گے مسلمان ہونے کا تو ہمارا کم از کم اگر ان کی دھاک جم بھی گئی اگر یہ پھیل بھی گئے یہ سپریٹ ہو بھی گئے ان کی حکومت آ بھی گئی تو اٹلیسٹ ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا ہم ادھر ہی رہ جائیں گے کچھ منافقین جو ہیں وہ اس لئے اسلام میں انٹر ہوئے تھے کیونکہ ان کی فیملی نے ایکسپٹ کر لیا تھا اسلام کو ان کی فیملیز ہیں ان کی کلینز ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی تو ان سب نے کر لیا تھا اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو کنونسٹ تھے کہ اسلام صحیح ہے لیکن ان میں اتنی مورل کریج نہیں تھی کہ وہ اپنے پرانے دین کو اپنے ٹریڈیشنز کو ان کو سب کو چھوڑ دے اور اپنے سپرسٹیشنز کو جو ان کے تواہمات تھے ان کو چھوڑ دے اپنی پرسنل ایمبیشن تھی کہ ہم اپنی زندگی ہماری مردک ہیں ایسے مسلم ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے ہیں ہم اپنی مرضی سے کھائیں پیائیں پہنیں اوڑیں لیکن within the bounds of اسلام within the limits of اسلام جو اسلام نے ہمارے لیے limits رکھی ہیں اب میں ریڈ پہنوں کپڑے یا بلو پہنوں یا پنک پہنوں میں اورنج جوز پیوں یا ایپل جوز پیوں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے as long as وہ چیز حلال ہے تو ہماری پرسنل جو ایمبیشنز ہیں ان کو اور پیسہ جمع کرنا کٹھے کرنا یہ ان کی quality تھی کہ وہ کہتے تھے ہم بس امیر سے امیر تر ہو جائیں تو وہ اس کو sacrifice نہیں کرنا چاہتے تھے اسلامی مورل سٹینڈرڈز جو ہے نا اس پہ نہیں چلنا چاہتے تھے اسی لیے وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے لیکن pretend کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی تھوڑا سا background ہے پورے background میں میں نہیں جاؤں گی اگر کسی کو ضرورت ہے اور زیادہ سمجھ نہیں کی تو آپ لوگ کسی بھی تفسیر کو پڑھ لیجے انشاءاللہ تو main theme کیا ہے اس سورہ کی سورہ بقرہ کی آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ میں ہم کو guidance کے بارے میں پتا چلے گا اور کس طرح ہدایت کو لوگوں نے نہیں accept کیا وہ پتا چلے گا تو اس سورہ میں invitation ہے divine guidance اللہ تعالی جو ہدایت دیتے ہیں اس کی طرف ایک ہمیں invitation ہے سمجھے تو تمام stories تمام واقعات جو ہیں وہ بھی guidance کے اردگرد ہی revolve کرتی ہیں before we start سورہ بقرہ کا word to word کچھ virtues کچھ benefits آف سورہ بقرہ بھی بتا دیتی ہوں جو ہر سورہ کی اتنی نہیں ہوگی لیکن اس کی بہت special ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک authentic حدیث میں فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا do not turn your houses into graves indeed شیطان does not enter the house where سورہ البقرہ is recited بہت اہم یہ ہے کیونکہ جب ہم کسی نئے گھر میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں جا کے یہ ختم قرآن کرانا نہیں ہوتا ہے وہاں پر جا کے پانی رکھنا نہیں ہوتا ہے وہاں پر جا کے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں جو ہم نارملی کرتے ہیں کیا ہوتا ہے وہاں جا کے آپ سورہ بقرہ پڑھ کے آ جائیں جب آپ سورہ بقرہ پڑھ لیتی ہیں وہاں جا کے تو کیا ہوتا ہے وہ شیطان سے آپ کی protection ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے بس ایک دفعہ پڑھ لی آپ ساری عمر اس دھر میں رہیں شیطان نہیں آگا شیطان ہر وقت try کرے گا گھسنے کے لیے آپ کے گھر میں اگر سورہ بقرہ ریسائٹ ہوتی رہتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک سٹنگ میں آپ درس لوگوں کو جمع کر کے سورہ بقرہ پڑھ لیں یہ مطلب نہیں ہے اگر آپ ریگلرلی قرآن پڑھتی رہیں گی اور اگر سمجھ آپ ایک جوز روز پڑھنی ہے ایک مہینے میں آپ کا ایک قرآن ایک دفعہ ریسیٹیشن ختم ہو جائے گا تو سورہ بقرہ اس میں انکلوڈ ہو جائے گا نیکس مہینے پھر آپ کا سورہ بقرہ ہو جائے گا اس طرح ریگلرلی قرآن پڑھنے سے آپ کا سورہ بقرہ آپ کے قرآن میں ریسیٹیشن آپ کے گھر میں ریسیٹیشن ہوتی رہے گی ایک اور حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ ریسائٹ ہو رہی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دو جو روشنیاں ہیں دو جو نور ہیں ان کو پڑھا کرو وہ کون کون سی ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل امران سورہ بقرہ کے بعد ہم سورہ آل امران پڑھیں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ دو جو ہیں جس طرح بھی آپ اس کو کر لیں اور یہ بھی کہا تھا دو لائنز آف برڈز آن دی آف ریسریکشن یعنی قیامت کے دن وہ آئیں گے اور وہ آپ کے لیے آپ کی طرف سے وہ سورہ بقرہ اور سورہ آل امران اگر آپ ہر مہینے ایک قرآن کا ختم کریں چلے بعض لوگ ایک جس نہیں پڑھ سکتے آپ آدھا جس پڑھ رہی ہیں روز آدھا جس پڑھ رہی ہیں تو آپ کا دو مہینے میں ایک دفعہ قرآن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تو سورہ بقرہ اور سورہ آل امران آپ کی کنٹینورسلی گھر میں انشاءاللہ ریسیٹیشن ہوتی رہے گی چلیے اب آتے ہیں ورڈ فور ورڈ سورہ بقرہ کو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الكتاب لا رعب فی حدل للمتقین الف لام میم کا کیا مطلب ہے الف لام میم تین انڈیویجول لیٹرز ہیں الف لام اور میم ان کو کیا کہتے ہیں حروف المقتعات یہ حروف المقتعات قرآن میں دوبارہ آئیں گے اس وقت ہم الف لام میم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ مقتعات کا مطلب ہے جو ابریوییٹڈ ہیں جن کو چھوٹا کیا گیا ہے یا جن کو کٹا گیا ہے کٹ کیا گیا ہے مطلب کہ یہ جوائنڈ نہیں ہے یہ یہ ڈس جوائنٹڈ ہیں سمجھ میں آگئی تو اسی لیے ہم الف لام میم کو نورملی کیا پڑھیں گے الف لام میم کو علم علم تو نہیں پڑھیں گے ایچ لیٹر کو سپریٹلی پڑھنا ہے تو یہ ٹوئنٹی نائن سورہ ایسی ہیں قرآن کی جس میں ایسی یونیک کوئی نہ کوئی کمبینیشن آتی ہے الف لام میم الف لام را نون تاہا یاسین اس طرح کی ڈس جوائنٹڈ آتی رہتی ہیں لیٹرز یہ حروف المقتعات یہ لیٹرز وہ ہیں یہ لیٹرز جن کے بارے میں صرف اللہ کو یہ معلوم ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے اللہ نے اپنے تک اس کو رکھا ہے اگر اللہ نے ہم کو بتانا ہوتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتاتے لیکن انہوں نے ہم کو کچھ نہیں بتایا تو ہمیں بھی اس میں پروب نہیں کرنا چاہیے ہمیں گھسنا نہیں چاہیے سوچنا نہیں چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے ہر کوئی اپنی مرضی سے بناتا جا رہا ہے بناتا جا رہے چھوڑ دیں جب اللہ نے نہیں بتایا نبی صلی اللہ نے نہیں بتایا تو آپ یہ چھوڑ دیں اس میں سوچنا آپ اس کا کیا مطلب ہو سکتا جو بھی ہوگا اللہ کو معلوم ہے اللہ نوز بیسٹ بس یہ آپ کہہ دیں تو الیف لام میم کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات صحیح ہے اس کا مطلب نہیں ہے لیکن اس کا یہ کہ جب اس وقت جب کفار مکہ ہوتے تھے اور جب کوئی پڑھتا تھا نا سمجھو الیف لام میم تو ایسے ہوتا تھا کہ یہ کتنا پوئٹے کتنا ملوڈے کتنا خوبصورت طریقے سے پڑھا جا رہے ہیں یہ لفظ کیا ہے پہلے کبھی انہوں نے سنا ہی نہیں تھا تو اس لائک کیچنگ اٹینشن تو ہو سکتا ہے کیچنگ اٹینشن کے لیے یہ اچھی چیز ہو لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو نازل کیا we don't know so we will not not prove ٹھیک ہے نا لیکن ایک بات ہمیں معلوم ہے اس الیف لام میم کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ جو بہت زبردست حدیث ہے ہمارے لئے بہت زبردست حدیث ہے کہ جو بھی ایک لیٹر ایک حرف لفظ نہیں حرف اللہ کی کتاب میں سے پڑھے گا whoever recites a letter from the book of اللہ he will receive or she will receive one good deed as ten good deeds like it جو one good deed ہے علف پڑھنے کا اس کے بدلے آپ کو دس نیکیاں ملیں گی اور پھر انہوں نے clarify کیا i do not say that alif laam meem is one letter rather alif is one letter laam is one letter and meem is a third letter تو تین لیٹر جب آپ پڑھیں گے alif laam meem کتنی نیکیاں آپ کو مل گئیں تیس نیکیاں مل گئیں اس تیس تیس نیکیوں کو کیوں چھوڑنا ہے تو آپ قرآن جب پڑھیں گی تو ہر دفعہ آپ جو بھی لفظ پڑھیں گے جتنے اس میں لیٹرز آئیں اس کو آپ کو سکھ لیں کہ اس ہر لیٹر کا آپ کو ٹین ٹائمز سواب مل گئیں and this is minimum اللہ کی مرضی ہے کہ وہ اس minimum کو دس دفعہ کو یہ دس ہزار بنا دے جتنے بھی بنا دے دس ایک ملین بنا دے اللہ کی مرضی ہے alif laam meem zalika alkitabu la roi ba fi hi zalika آپ سب کو آتا ہے جنہوں نے grammar پڑھی بھی ہے جنہوں نے Arabic بھی پڑھی ہے شروع شروع میں ہم نے حازہ اور zalika پڑھا تھا zalika کا کیا مطلب ہے وہ zalika that انگلیش والے لکھ لیں that اردو والے لکھ لیں وہ zalika that اردو میں وہ alkitab zalika alkitabu alkitab ابھی grammar نہیں پڑھا رہی ہوں ہم بھی صرف translation بتا رہی ہے کتاب کے root letters ہیں kaftaba kaftaba اس کا مطلب کیا ہے لکھنا kataba katabata میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا example پہلے ہی دیں katabtu katabna تو اس کا مطلب ہے alkitab جو ہم kataba کہتے ہیں یا kaftaba کہتے ہیں actually three letters اس کو کیاتے ہیں root letters اس کو کیاتے ہیں to write لکھنا لیکن اس کا alkitab کا کیا ہے translation the book the book یعنی ایک خاص کتاب اور وہ کونسی خاص کتاب ہے آپ bracket میں لکھیں دا قرآن یہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے alif lamim zalikalkitabu that is the book یہ وہ کتاب ہے پورا لکھنا چاہے sentence میں لکھیں that is the book یہ وہ کتاب ہے یعنی یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایک تو ہے that is the book یہ وہ کتاب ہے کتاب پہ زور ہو گیا دوسرا جو ہے scholars جس طرح meaning نکاتے ہیں that is the book that is the book یہ وہی کتاب ہے that is the book کونسی کتاب ہے اس کی تفصیل ڈیفرنٹ علماء ڈیفرنٹ طریقے سے کرتے ہیں لیکن بہت خوبصورت بات ہے کہ جب ہم مانگ رہے ہیں guidance اللہ تعالیٰ سے guidance مانگ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہنے کہ that is the book یہ وہ والی کتاب ہے جو آپ مانگ رہے ہو جس میں guidance ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا رائب فیہی لا لا کا مطلب ہے not انگلیش میں نو یا نوٹ ہم جب کہتے ہیں نا لا اس کا مطلب نو اور نوٹ بھی ہوتا ہے نو بھی ہوتا ہے نہیں اردو میں کہتے ہیں نہیں رائب کا مطلب ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں را یا با را یا با اس کا مطلب ہے ڈاوٹ انگلیش میں ہے ڈاوٹ اردو میں کہیں گے شک ایرابک میں بھی شک لفظ ہے لیکن رب شک میں اور ریب میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گے آپ اس وقت یاد رکھیں کہ رائب کا مطلب ہے شک اردو میں اور انگلیش مطلب ہے ڈاوٹ را یا با فی فی کا مطلب ان انگلیش میں ان اردو میں میں ہی کا مطلب ہے it انگلیش میں اور اردو میں آپ کہہ رہے گے is تو اب آپ اگر کہتے ہیں نا لا رائب لا رائب فیہی لا رائب فیہی نو ڈاوٹ ان اٹ نہیں ہے شک اس میں یہ ہے کا لفظ ہمیشہ اردو میں ایڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایرابک میں کوئی لفظ نہیں ہے اس کے لیے تو جو ایرابک پڑھ چکی ان کو معلوم ہے تو نو ڈاوٹ ان اٹ آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں سینٹنس ڈیر ایز نو ڈاوٹ ان اٹ ڈیر ایس نو ڈاوٹ ان اٹ اگر آپ پوری انگلیش سینٹنس لیکھیں تو آپ یہ لکھیں حالانکہ دیر ایس نہیں لکھا ہوتا ہے لیکن لا رائب فیہی آپ کہیں گے there is no doubt in it نہیں ہے شک اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ رائب کا مطلب ہے بالکل کوئی بھی شک نہیں ہونا تو اگر آپ اور بیوٹی فلی آپ اس کو ایکسپرین کرنا چاہے تو آپ کہیں that is the book there is no doubt in it اور اردو میں آپ کہیں گی یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ کہیں جس میں کوئی شک جو آپ کی مرضی اس میں کوئی شک نہیں یا جس میں کوئی شک نہیں ٹھیک ہے خودن خودن للمتقین خودن خودن کا کیا مطلب ہے اس کے تین روٹ لیٹرز ہیں ہا دالیا یا پہلے کر چکے ہیں ہدایت کے ساتھ جب ہم نے کہا تھا ایہ دینا ایہ دینا ہم نے بولا تھا نا تو اب ہے ہودن اس کا جواب آ رہا ہے ہودن ہا دالیا اس کے روٹ لیٹرز ہیں اس کا مطلب guidance اردو میں ہدایت ہودن ہودن للمتقین لی کا کیا مطلب ہے فور انگلیش میں فور اور اردو میں آپ کہیں گے کے لیے کے لیے فور کے لیے یعنی جس کے لیے ہے ہودن للمتقین متقین کیا ہے المتقین متقین کے روٹ لیٹرز کیا ہے واو قاف یا دیکھ لیں بڑا خوبصورت ہے واو قاف یا اس کا مطلب یہ ہے ہے تو پروٹیکٹ آپ نے سوچا تھا تو پروٹیکٹ آپ تو یہی کہیں گے نا متقین کا مطلب ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو لیکن کیوں ڈرتا ہے اور ڈرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے تو پروٹیکٹ تو سیف گارڈ تو گارڈ تو شیلڈ تو وارڈ آف اپنے پر سے ہٹانا اردو میں کیا کہیں گیا بچنا بچنا بچانا یا آپ کہیں گے بچ کے رہنا دیکھیں واو قاف یا کہ یہ سب مطلب ہے تو المتقین کون لوگ ہوگے المتقین وہ لوگ ہوگے who have taqwa who have taqwa یعنی who protect themselves who shield themselves from what from the anger of allah and how do they shield themselves from the anger of allah by obeying his commands and staying away from his prohibitions those who are conscious of allah آپ اس کو allah conscious بھی کہ سکتے ہیں conscious of allah بھی کہ سکتے ہیں اردو میں آپ کہیں گی جو taqwa والے ہیں اب وہ taqwa میرا اور آپ کا نظر نہیں آئے گا کسی کا بھی نہیں نظر آئے گا کیونکہ taqwa کیا بتائے ہا ہونا taqwa ہا ہونا ادھر ہے اندر ہے taqwa niyatوں کے ساتھ ہے تو جو taqwa والے ہیں یعنی جو بچ کے رہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا نا save کرنا اپنے آپ کو protect کرنا بچانا جو بچ کے رہتے ہیں جو خبردار ہیں جو aware ہیں جو خبردار ہیں جو اللہ conscious ہیں جو اور اس کا کیا مطلب ہے جو گناہوں سے پرہز کرتے ہیں جو پرہز جب کہتے ہیں نا اردو میں کہتے ہیں پرہزگار کیوں کہتے ہیں پرہزگار وہ یوں کہتے ہیں اب یہ نہیں کہ جو یہ بہت پرہزگار ہے تو یہ کھانے میں یہ بھی نہیں کھا رہا ہے وہ بھی نکھا رہا ہے حلال لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز ہے ہر گناہ سے ہر ایول سے اپنا آپ کو بچا کے رکھتے ہیں جو گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں پرہیز کرنے والے پرہیزگار لوگ تو تقویٰ کو انڈرسٹین کرنے کے لیے میں اپنی کلاس کو ہمیشہ ایک ایک اگزامپل دیتی ہوں کچھ نئی سٹوڈنٹس نہیں ہیں تو میں دوبارے ایک اگزامپل دے دوں کہ آپ اپنے آپ کو امیجن کریں آپ یہ تصور کریں کہ آپ ایک تھوڑنی پات کے اوپر جا رہے ہیں آپ ایک راستے میں چل رہے ہیں جس کو پر کانٹے ہی کانٹے ہیں دونوں طرف کانٹے ہیں بیچ میں ایک راستہ ہے سیدھا راستہ ہے بیچ میں لیکن دو طرف جھاڑیاں ہیں اور کانٹے ہی کانٹے ہیں آپ اس میں کس طرح چلیں گے کس طرح چلیں گے سب سے پہلے تو آپ یہ کریں گے کہ آپ نے ابائیہ پہنے تو آپ اپنے ابائیہ کو تھوڑا سا اوپر کر لیں گی آپ نے شلوار پہنی ہے پینٹ پہنی ہے سکرٹ پہنی آپ اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیں گی اور آپ اس کو تھوڑا سا رول کر لیں گی تاکہ آپ اپنے آپ کو بچا کے ان کانٹوں سے علج نہ جائیں آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے کوشش کر کے سٹرگل کر کے آپ اس سے نکل جائیں تو اس میں کیا کیا چیزیں انبولد ہوں گی اس میں آپ کی نیت ہوگی کہ میں ان کانٹوں سے بچوں اس میں آپ کی ایفرٹ ہوگی آپ کی سٹرگل ہوگی جس میں آپ اپنے آپ کو رول کریں گی اور اس سے کیا ہوگا آپ پروٹیکٹ کریں گی اپنے آپ کو تو یہ چیزیں جب تک سب اکٹھی نہیں ہوتی ہیں تو وہ تقوی نہیں آئے گا آپ کا ٹھیک ہے نا تو اب آپ دیکھیں یہ جو پورا سنٹنس ابھی جو میں نے آپ کو بولا تھا ذالکل کتابو لاری بفی حدلل متقین اس کو اگر آپ انگلیش میں پورے کو اگر رننگ سنٹنس میں ڈالیں گی that is the book there is no doubt in it a guidance for those who are conscious of Allah conscious of Allah ٹھیک ہے نا یا who are Allah conscious اردو میں آپ کہیں گی وہ کتاب ہے یا وہی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں یا اس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ لیں پریزگار لوگوں کے لیے اب اتنا جو ہم نے پڑھا اسی کا grammar جلدی سے کر لیتے ہیں ذالکہ ذالکہ کس قسم کا لفظ ہے Arabic میں اسم فیل یا حرف میں نے بتایا نا کہ اب میں سوال پوچھوں گی لیکن میں آپ لوگوں سے جواب توقع نہیں کروں گی کیونکہ بیر ہو جاتی ہے اور لوگ بہت زیادہ ہیں اور سب کو grammar نہیں آتی ہے تو میں خود ہی جواب دے دوں گی جو میں نے سوال یہاں لکھ دیئے تھے تو اسم ہے ذالکہ اسم ہے کونسا اسم ہے اسم الاشارہ یعنی demonstrative pronoun جو انگلیش میں لکھ رہا ہے demonstrative pronoun یا جو Arabic میں لکھ رہا ہے وہ اسم الاشارہ اسم الاشارہ کس چیز کے لیے ذالکہ قریب کے لیے یا بعید کے لیے نیر کے لیے یا فار کے لیے یہ فار کے لیے ذالکہ اور نزدیک کے لیے کیا لفظ ہے بتایا تھا میں نے ابھی آپ کو حازہ حازہ ذالکہ یہ وہ ٹھیک ہے نا یہ پھر بتائیے یہ singular ہے dual ہے یا plural ہے یہ singular ہے ذالکہ واحد ہے مسنہ یا جمع نہیں ہے تو واحد ہے یہ masculine ہے یا feminine ہے یعنی مذکر ہے یا مونس ہے ذالکہ مذکر کے لیے use ہوتا ہے ابھی بتا دیا اب نیکس ٹائم میں ذالکہ کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی ٹھیک ہے نا feminine کے لیے کیا ہوگا ذالکہ کے ساتھ یہ بھی میں نے question لکھا ہوئے ذالکہ کے بدلے ہوگا تانکہ ذالکہ کے بدلے تانکہ ٹھیک ہے ذالکال کتابو الکتاب کیا چیز ہے اسم فیل یا حرف میں سے وہ اسم ہے اور کس قسم کا اسم ہے definite یا indefinite الکتابو آپ کو معلوم کہ جب ال لگ جاتا ہے تو وہ معرفہ اور نکیرہ میں کیا ہو جاتا ہے it becomes معرفہ جب indefinite ہے تو نکیرہ ہوتا ہے اور جب definite ہوتا ہے معرفہ بن جاتا ہے یعنی اب اس کو ہم جانتے ہیں it is definite ایک خاص کتاب اس کا state کیا ہے ذالکال کتابو اس کا state کیا ہے مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور ہے یہ مرفوع ہے مرفوع ہے کیونکہ ذالکال کتابو اس پہ دمہ ہے اس کا جنڈر کیا ہے نظر آرہا ہے کہ جنڈر اس کا ذالکہ ہے تو ظاہر ہے کتاب کیا ہوگا masculine ہوگا تو یہ masculine ہے یعنی مذکر ہے اور کتاب singular dual یا plural ہے کیا ہے it is واحد یعنی singular اس کا plural کیا ہوگا آپ بتائیے کتب کتب ٹھیک ہے اور دو کتابیں کیا ہوں گی کتابانی یہ میں تھوڑا سا شروع ہے اس لئے repeat کروں please آئندہ میں نہیں اتنا زیادہ کروں گی تاکہ آپ لوگ ذرا سا چل پڑے جو رک گئے تھے تو ایک آپ کو ووکیب اس میں دینا چاہ رہی تھی جو میں نے اپنے شاید لیسنز میں نہیں دیا تھا کہ جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہوتے ہیں the isom to which the isom الاشارہ points is called مشارون الائی مشارون الائی جو لکھنا چاہے ہیں لکھ لیں کوئی ضروری نہیں ہے یعنی اس کی طرف اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے لا رائب رائب میں نے آپ کو بتایا تھا رائب کا کیا مطلب ہے شک اور یہ کیا اسom فیل یا حرف ہے یہ اسom ہے اور یہ دیکھیں لا رائب لکھا ہے کیونکہ اسom کو تو مرفوع ہونا چاہیے یہ کیوں ابھی مرفوع نہیں ہے کیوں یہ منصوب ہے اس کے پر فتح کیوں ہے اس لیے کہ اس سے پہلے لا آگیا ہے آپ کو بتایا نا ہم جس طرح پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہو نہیں پڑھتے ہیں حالانکہ الہو ہے لفظ لیکن الہ پڑھتے ہیں تو لا جس سے پہلے آ جاتا ہے اس کے بعد اس کو لا الہ کی طرح مہمیابی لا رائب لا رائب لا رائب آ گیا ٹھیک ہے نا فی ہی آپ سب کو معلوم ہے فی حرف جر ہے ہی کیا ہے دمیر ہے اردو میں زمیر کہتے ہیں ایرابک میں دمیر کہتے ہیں it's a personal pronoun کس kind of دمیر کون سے kind کا زمیر ہے یہ singular ہے ٹھیک ہے ہی masculine ہے third person ہے یعنی غائب third person واحد مذکر غائب یہ آپ یاد رکھ لیں ٹھیک ہے واحد مذکر غائب اردو والے انگلیش میں لیکے singular masculine third person اور singular ٹھیک ہے بول دیا میں نا singular فی ہی جار و مجرور ہے کیوں وہ حرف جر ہے یہ مجرور ہے ہودن ہودن کیا ہے اسم فیل یا حرف کیا ہے اگین یہ اسم ہے اور یہ مرفو ہے ہودن للمتقین اور للمتقین میں لی کیا ہے حرف جر ہے متقین کیا چیز ہے اسم ہے اور متقین یعنی کہ جو تقوی کرتے ہیں تو یہ کیا بن گیا اسم فائل فائل بن گیا جو ایکشن کرتے ہیں اور متقین جمع ہے مذکر ہے اور یہ مجرور ہے مجرور کیوں ہے للمتقین لی کی وجہ سے مجرور ہے اگر مجرور نہیں ہوتا تو کیسے ہم بولتے ہیں متقون کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جار و مجرور ہے للمتقین آگے پڑھتے اللہ زینہ اب اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا حدل للمتقین اب وہ بتا رہے متقین کون لوگ ہیں ہم نے تو سمجھ لیا متقین وہی ہے جو تقوی کرتے ہیں جو اللہ conscience ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں جو نیک کام کرتے ہیں برے کام نہیں کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے غزب سے ڈرتے ہیں لیکن اب اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں ہم کو اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ کون ہے متقین؟ اللَّذِينَ دوز ہو انگلیش میں لکھیں دوز ہو اللَّذِينَ اردو میں لکھیں جو لوگ یا وہ لوگ جو وہ لوگ جو یا وہ جو جس طرح آپ کو لکھنا چاہے اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ جو لوگ یہ وہی چیز ہے ایک ہی چیز ہے يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ کا root letters کیا ہے alif, meem, noon ٹھیک ہے نا وہ آپ پہلے کر چکے ہیں ایمان کا تو اس کا آمنہ يُؤْمِنُ ایمانن آمنہ وہ ایمان مطلب past tense يُؤْمِنُ present tense and future tense مدارے اور ایمانن اس کا مستر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے آمنہ يُؤْمِنُ کا مطلب کیا ہے to believe اور اس کا یہ بھی مطلب ہے to become safe یعنی آپ امن میں آگئے اس کا یہ بھی مطلب ہے اور to become safe and to become secure آپ لکھیں ایمان لانا امن میں آنا یا امن سے رہنا یہ سب اس کے مطلب ہے تو يُؤْمِنُونَ کا مطلب کیا ہے وہ ایمان لاتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں they believe انگلیش میں ہے they believe يُؤْمِنُونَ بِلْغَيْبِ بِلْغَيْبِ کا کیا مطلب ہے بی کا مطلب ہے ان انگلیش میں آپ لکھیں گے ان لیکن اردو میں چونکہ جب ہم translate کریں گے تو وہ insert say سے نہیں بنے گا may سے نہیں بنے گا تو آپ اس کے بدلے اردو میں لکھ لیں نیچے پر پر پیرے پر پیرا بولنے والی پیرے پر تو بِلْغَيْبِ الْغَيْب الْغَيْبِ کہاں سے آیا اس کے تین روٹ لیٹرز جو ہیں غین یا با غین یا با اس کا مطلب ہے جو چیز نظر unseen جو غائب ہے جو غائب ہے جو ہم کو نظر نہیں آتا ہے مطلب یہ تو بِلْغَيْبِ کا مطلب ہے in the unseen یعنی غائب پر یعنی بغیر دیکھے یعنی جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے اللہ نظر نہیں آرہے ملائکہ نظر نہیں آرہے رسولوں کو ہم نے نہیں دیکھا ہے اللہ محفوظ ہم کو نظر نہیں آتی کچھ بھی لیکن پھر بھی آخرت نظر نہیں آرہی لیکن پھر بھی ہم غائب پر ایمان لا رہے ہیں تو جو unseen پر بغیر دیکھے غائب پر ایمان لا رہے ہیں تو بِلْغَيْبِ کا مطلب ہے غائب پر اور یؤمنونہ بِلْغَيْبِ کا مطلب ہے کہ وہ غائب پر ایمان لاتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ کا مطلب ہے انڈ آپ سب کو معلوم ہے اردو میں اور یقیمونہ اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں قاف واؤ میم اس کا مطلب یہ قائم کرنا قائم رکھنا قائم رہنا یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں انگلیش میں آپ لکھیں گے to establish یا to be steadfast خود اگر آپ قائم رہتے ہیں تو آپ steadfast ہیں to establish کرتے ہیں یعنی آپ کسی چیز کو صرف ایک دفعہ کرتے ہیں نہیں بلکہ آپ اس پر steadfast رہتے ہیں قائم رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو and اس کا مطلب ہے و یقیمونہ and they establish اور وہ قائم کرتے ہیں السلات سلات کیا چیز ہے ہم سب کو معلوم ہیں اس کے روٹ لیٹرز ہیں صاد لام واؤ صاد لام واؤ ایک خاص عبادت ہے السلات خاص عبادت ہے کون سی عبادت ہے نماز اور اس کو انگلیش میں آپ کہیں گے the prayer the prayer because السلات the prayer اور رود میں آپ کہیں گے نماز و مممہ و آپ کو پتا ہے and اور مممہ یہ دو لفظ ہیں من اور ما من کیا ہوتا ہے from ما ہوتا ہے what تو from what اردو میں آپ کہیں گے من کا مطلب ہے say ما کا مطلب ہے جو اردو میں آپ لکھیں گے من کا مطلب ہے say ما کا مطلب ہے جو انگلیش میں لکھیں گے مممہ from and what اس کا پورا مطلب کیا ہے and from what اس کا مطلب from what کا مطلب ہے out of what یعنی جو کچھ ان کے پاس ہے اس میں سے تو اردو میں آپ لکھیں گے اور اس میں سے جو رزقنا رزق جو ہے وہ اس کی کیا root letters ہیں را زا قاف را را زا قاف رزق یارزق رزق رزق یارزق رزق پاس ٹنس پیزن ٹنس اور پھر بستر یعنی اس کا مطلب ہے to provide رزق جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں رزق تو رزق نا نا کیا چیز ہوتا ہے وی یا ہم ہم نے اب وہ ہم کون کہہ رہے ہیں ہمیں رزق نا یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رزق نا جو ہم نے provide کیا جو ہم نے risk دیا جو ہم نے عطا کیا جو ہم نے مہیا کیا تو یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ جو رزق ہم نے دیا جو رزق ہم نے عطا کیا جو ہم نے مہیا کیا یعنی انگلیش میں کہیں we provided اب یہ کیوں آرہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ majestic we ہے اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ شہنشاہ شہنشاہوں کے شہنشاہ مالکوں کے مالک تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جس طرح یہاں کے لوگ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ پلورل ہے کیونکہ اس کو لوگ خریسچن غلط مطلب دیکھ کے کہہ سکھیں دیکھا اللہ تعالیٰ کہہ رہے we provided اس کا مطلب نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایک اللہ نہیں زیادہ اللہ ہے اللہ مجیسٹک وی رویل وی کو یاد رکے وی پروائیڈ ہم نے رزق دیا اور پھر ہم ان کو to them ہم کا مطلب ہے them تو اس کے اندر to آپ ایڈ کر لیں گے to make the sentence complete تو جو ہم نے ان کو رزق دیا ہم نے ان کو یونفقون یونفقون جو ہے اس کے three root letters جو ہیں نون فقاف نون فقاف انفق یونفق انفق انفق یونفق انفق مطلب to spend خرج کرنا to spend یا خرج کرنا actually اس کا مطلب کیا ہوتا اس کا مطلب ہے نونفق کا مطلب ہے کہ ایک hole سمجھ لیں کہ جو اس کے اندر گھستا ہے وہ نکل آتا ہے باہر جو چیز اس میں جاتی وہ چیز باہر نکل آتی ہے تو یعنی خرچ کرنے کا مطلب ہے جو پیسے ہمارے پاس آتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں تو فول سنٹنس کیا بنے گا باہر دوس وہ بلیف اندی انسین اندی اسٹیبلش دی پریئر اند فرم وی پروائیڈ دی سپین دوس بلیف اندی انسین اندی اسٹیبلش دی پریئر اند فرم وی پروائیڈ دی دی سپین اردو میں بھی کہہ دیتی ہوں وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں تو اس کا گرامر اب جلدی سے کر لیتے ہیں اللذینہ اسم موصول ہے اسم موصول ہے ریلیٹیف پروناون اور یہ کس کے لیے سنگلر پلورل دوئل کس کے لیے جمع کے لیے جمع اور مذکر اللذینہ جمع مذکر اللذینہ یؤمنون کیا چیز ہے یؤمنون ایمان لائے جو ہے کون سا فیل ہے فیل مدار یعنی یہ present tense ہے اور یہ جمع ہے یؤمنون جمع ہے مذکر ہے یعنی masculine ہے so this is فیل مدار and this is present tense اور future tense دونوں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور جمع یعنی plural ہے مذکر یعنی یہ masculine ہے غائب یعنی یہ third person ہے جمع مذکر غائب فیل مدار یؤمنون بل غائب بی کیا ہے آپ سب کو معلوم ہے حرف جر بہت دفعہ کر چکے ہیں غائب غائب کیا ہے بی کی وجہ سے غائب اسم ہے لیکن یہ because of the بی مجرور ورنہ غائب ہوتا تو یہ غائب بی کی وجہ سے یہ مجرور ہو گیا وہ کیا ہے حرف باول لطف بھی کہتے ہیں یعنی conjunction جیسے یؤمنون تھا اسی طرح یقیمون ہے فیل مدار جمع مذکر غائب یعنی یہ فیل مدار ہے مذکر ہے اور غائب ہے یعنی تھرڈ پرسن کے لئے ہے منصوب ہے کیونکہ یہ object بن گیا وہ نماز قائم کرتے ہیں تو فائل کیا ہے یقیمون بن گیا اور جو چیز محفول بھی ہے وہ کیا بن گیا تو اگر یہ فائل بھی ہے اور پھر الس س س س منصوب اس پہ فتح ہو گیا کیونکہ وہ object ہے محفول بھی ہے تو فائل یقیمون ہو گیا اور محفول بھی جو اس سلات ہو گیا پھر و من ما و جو ہے وہ کیا کنجنکشن ہے اگین حرف عطف یا و عطف اور من کیا چیز ہے من پرپوزیشن یا حرف جر ہے اور من ما ما کیا چیز ہے اگین ما بہت قسم کیا آپ کو یاد ہے ما جو ہے نہیں کے لئے بھی یوز ہوتا ہے جو کے لئے بھی یوز ہوتا ہے اور خاص کر اسم موصول کے لئے بھی یعنی وہ جو وہ جو ہم کہیں گے تو اس میں وہ نہیں بھی نہیں ہوگا اور خاص کر ریلیٹیف پروناؤن بن جائے گا تو ادھر اسم موصول ہے اور اس من کی وجہ سے مجرور ہے جو کہ ہم کو نظر نہیں آرہے تو وہ چینج نہیں ہوگا مجرور ہونے کی وجہ سے بھی رزق نا رزق کس چیز سے آپ کو بتا ہے وہ رسق سے ہوتا ہے اور رزق جو ہے وہ خود جمع نہیں ہے رزق رزق تو بھی ہو سکتا رزق بھی ہو سکتا لیکن رزق دینے والا کون ہے صرف اللہ ہی ہے تو اللہ تعالی جب کہتے ہیں رزق نا تو وہ اپنے متعلق کہہ رہے ہیں ورنہ فرس پرسن جو ہے وہ پلورل میں صرف اللہ تعالی اپنے لئے اس مادی جمع متقلم ہم ہم کیا چیز دمیر ہے اور دمیر کس کی سنگلر یا پلورل جمع ہے مذکر ہے اور غائب ہے یعنی تھرڈ پرسن ہے اور مفعول بھی بھی ہے رزق نا ہم فائل اگر ہے تو مفعول بھی بھی ہے فائل رزق نا ہے اور مفعول بھی ہم یعنی ہم ان کو رزق دیتے ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ینفقون اگر فعل مدار ہے جمع ہے مذکر ہے اور غائب ہے سیم چیز آگئی تھرڈ پرسن ہے پلورل ہے اور فائل بھی ہے ینفقون جو خرچ کرتے ہیں وہ فائل بھی ہیں وَاللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَاللَّذِينَ آپ ابھی پڑھ چکے ہیں دوز ہو اردو میں ہے وہ جو یؤمنونَ ابھی آپ نے پڑھا ہے علف میم اور نون اس کے روٹ لیٹرز ہیں تو بیلیف ایمان لانا یعنی وَاللَّذِينَ یؤمنونَ اور وہ جو ایمان لاتے ہیں بِمَا انزلا بی کا مطلب ہے ان اور پر ابھی ہم نے پڑھا تھا ما کا مطلب ہے وَاللَّذِينَ وَاللَّذِينَ یا یا دیٹ ویچ اردو میں لکھیں گے جو انزلا یہ اب نیا لفظ ہے انزلا اس کے تین روٹ لیٹرز جو ہیں نون زا لام انزلا یونزلو انزالن انزلا یونزلو انزالن اس کا مطلب بھی ہے کسی چیز کو نیچے اتارنا to send down اتارنا یا نازل کرنا to reveal جب ہم وحی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دیکھیں اوپر سے وحی آتی اللہ اوپر ہی ہے تو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور جبریل لے کر آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے ہیں اسی لئے وحی اوپر سے آتی ہے تو اس لئے کہ اس کا لفظ یہی use ہوتا ہے کہ نازل کی جاتی تھی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو انزلا یونزلو انزالن ہے to reveal the وحی اور to send down ٹھیک ہے نا تو جب ہم جب کہتے ہیں نا انزلا اس کا مطلب ہے was sent down یا was revealed ٹھیک ہے یعنی اتارا گیا یا اردو میں لکھیں اتارا گیا یا نازل ہوا یا نازل کیا گیا الائی کا یا پڑ چکے الائی کا مطلب ہے to یا towards کی طرف الائی کا مطلب ہے to یا towards انگلیش میں اور اردو میں کہیں گے کی طرف اور کا کا مطلب ہے you کا کا مطلب ہے آپ ٹھیک ہے الائی کا کا مطلب ہے to you آپ کی طرف یا آپ پر آپ پر اتاری گئی وہی جو ہے آپ کی طرف بھیجی گئی یا آپ کی طرف اتاری گئی descent towards ورڈز یو آگیا یا revealed to یو آگیا ٹھیک ہے الائی کا آپ کی طرف یا آپ کو وما انزلا و کا مطلب ہے and اور اردو میں اور وما اور ما کا مطلب ہے جو that which ابھی میں نے بتایا تھا انزلا same thing اب بار بار ریپیٹ کرنے کے مطلب ہے آپ وہی اپنے اس میں سے cut and paste کرتے جائیں اور لکھتے جائیں copy paste کریں یا آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے جائیں was sent down was revealed اتارا گیا نازل ہوا من قبل من قبل کا کیا مطلب ہے من قبل جنہوں نے Arabic پڑھی ان کو سمجھ آتی من قبل قبل کے تین root letters جو ہیں قاف با لام قبل قاف با لام یعنی پہلے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اس سے قبل میں نے یہ نہیں کیا تھا قبل فلاں قبل فلاں ہم کہتے رہتے ہیں اس کا مطلب ہے before earlier before پہلے اردو میں ہم کہیں گے پہلے تو قاف با لام کا مطلب ہے before یعرلی یعرلی تو من قبل کا کا مطلب ہے کا کا مطلب ہے you وہ آپ کو معلوم ہے من قبل کا مطلب ہے من قبل کا before you آپ سے پہلے ٹھیک ہے آپ سے پہلے و کا مطلب ہے and اردو میں اور بی کا مطلب ہے ان اور اردو میں پر الاخراتی اس کے تین root letters ہیں الف خ را اس کے بہت سارے meanings ہیں اس کا مطلب یہ بھی another اس کا یہ بھی مطلب ہے second اس کا یہ بھی مطلب ہے last مطلب ایک اور another مطلب ایک اور اور second کا مطلب ہے دوسری اور last کا مطلب ہے آخری یہ سب چیزیں اس کے meanings ہیں صرف الاخراتی لیکن جب کہتے ہیں الاخراتی الاخرہ کا ایک ہی میننگ ہے یعنی آخرت جس طرح ہم اردو میں کہتے ہیں آخرت اور انگلیش میں کہتے ہیں here after here after بالاخراتی کا مطلب ہے in the here after اردو میں ہم کہتے ہیں آخرت پر یعنی بالاخرات آخرت پر ہم یقنون ہم کا مطلب ہے بے اردو میں کہتے ہیں وہ یقنون یقنون اس کا مطلب یہ certainty شور کوئی سی چیز کے بارے میں شور ہونا یعنی یقین ہونا یقین ہونا یقنون تو اس یقنون کیا چیز ہے اس کا مطلب ہے they are certain they firmly believe وہ یقین رکھتے ہیں تو فل سنٹنس اس کا کیا ہوگا جہا سے ہم نے شروع کیا وَالَّذِينَ یقنون بیما انزلا and those who believe and those who believe in what was sent down to you and what was sent before you من قبل وَبِالآخِرَتِ هُم یقنون and in the hereafter they are certain and they believe firmly or they firmly believe in the hereafter ٹھیک ہے لکھ لیں انگلش والوں نے اوردو جو اتارا گیا آپ پر اور جو اتارا گیا آپ سے پہلے اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں گرامر پڑھ لیتے ہیں اللہزین آپ کو معلوم ہے اسم موصول جمع مذکر یؤمنون آپ کو معلوم ہے فیلمدار جمع مذکر غائب تھرڈ پرسن فائل بھی بھی حرف جر ما اسم موصول ہے بیما جار و مجرور ہے انزلا فیلم مادی اور اس میں یہ کونسا سیغہ آگیا مادی مجھول انزلا یاد ہے فعلا فعلا انزلا تو یہ فیلم مجھول ہے اس کا مطلب یہ کہ فیلم موجود ہے لیکن منشن نہیں کیا گیا اور انزلا کہ واحد مذکر غائب ٹھیک ہے الہ حرف جر طرف یعنی کا مخاطب مخاطب جس سے مخاطب ہوتے ہیں تو اردو میں اس کو کہہ دیتے ہیں حاضر حاضر لیکن ہم ایرابک میں اس کا نام چینج ہو جاتے ہیں مخاطب کہتے ہیں یعنی جس سے مخاطب ہے مجرور ہے مبنی وطفہ تھا کیونکہ کا ہے لیکن الہ کا ہے تو یہ مجرور ہو گیا الہ کے بعد آیا ہے لیکن چونکہ مبنی ہے تو اس کے پر پھتھا ہی رہے گا کی تو نہیں کر سکتے نا اس کو اگر کی ہے تو عورت بن جاتی ہے اب آپ کو بتایا من کیا ہے دوبارہ اس نے ریپیٹ کری من کیا ہے حرف جر من قبل آپ کو بتایا من قبل کا مطلب من قبل لکھا آپ مداف لئی بن جائے گا اور کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کلاس سے پہلے کہ مت تسل اور من فسل کے بارے میں مت تسل جو اٹیش پرون ہوتا ہے اور من فسل جو ڈیٹیش پرون ہوتا ہے واحد ہے کا مذکر ہے مخاطب ہے اور یہ مداف لئی بھی بن جاتا ہے و عارفہ ہے مجرور ہے کیونکہ اس سے پہلے بی آئے بی آئے بی آخیرتی بی آخیرتی جار مجرور ہو گیا ہم کیا چیز ہے ہم پرون اور یہاں کیا ہے یہ دمیر منفصل جڑا وہ نہیں ہم یو قنون تو یہ دمیر منفصل آگیا جمع مذکر غائب اور یو قنون کیا ہے یہ فیلمدار جمع مذکر غائب اور فائل بھی ہے کیونکہ جو یقین رکھتے ہیں وہ فائل بھی ہیں ٹائم کیا تھوڑا ٹائم ہے انشاءاللہ جلدی سے پڑھ لیتے ہیں ایک سنٹینس رہ گیا اولائکہ علا هدم مررب و اولائکہ هم المفلحون اولائکہ یعنی دوز وہ لوگ وہی لوگ دے بھی دوز بھی ہے دے بھی ہے جب ہم کہتے ہیں نا دے دے اولائکہ دے انہوں نے کیا دوز یعنی وہ لوگ ہیں اردو میں کہیں وہ لوگ یا وہ لوگ دے دوز انگلیش میں اور اردو میں وہ ہی یا وہ لوگ اللہ اپون اردو میں پر اون بھی ہوگا اپون ہوگا تو اردو میں کہیں گے ان کے رب کی طرف سے اور پھر آپ انگلیش میں کہیں گے دے رب مر رب بھی ہم ان کے رب سے یا ان کے رب کی طرف سے وَاُلائِ اِن دوز آر اور یہی وہ لوگ ہیں هُم بے یعنی وہی المفلحون مفلحون کا کیا مطلب ہے اس کے تری لوت لیٹرز جو ہیں ف لام ہ اس کا مطلب کیا ہے سکس ایک لفظ ایک ایڈ کر دوں اس میں ایک چیز کہ فل کس کو کہتے ہیں فل فارمر کو کہتے ہیں کسان کو کہتے ہیں فل جو ہوتا ہے فارمر وہ اکیتی محنت کرتا ہے آپ کو پتہ ہے زمین جوتا ہے پانی دیتا ہے بیج ڈالتا ہے پانی دیتا ہے اللہ کرتا ہے سب کچھ لیکن اینٹ میں کیا ہوتا ہے اس کا سبزی نکلتی ہے اس کی لیے سب کچھ وہی ہوتا ہے اس کی جو فروٹ سب زیادہ سکس ہوتا ہے اس میں جو ہم کہتے ہیں مفلحون اس کا مطلب یہ ہے فلاح پانے والے انگلش میں بولیں فل سنٹنس آپ لکھ لیں دوز اولائک اللہ حدم رب و اولائک ہم المفلحون دوز اپن گائیڈنس پر رب اند دوز ار سکس فل ون وہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور وہ ہی فلاح پانے والے ہیں گرامر کر لیتے اولائک اسم الاشارہ جمع مذکر بعید قریب کا کیا ہوتا ہے ہاولائی قریب اس ہاولائی دور کا کیا ہوتا ہے اسم الاشارہ بعید اور مذکر اور جمع آلا حرف جر حدن اسم مجرور بکوز آف دی اللہ من حرف جر رب اسم مجرور بکوز آف من مر رب آگیا تو پھر اگین یہ اور مداف بھی ہے کس کے لئے مداف ہے رب بھی ہم آگیا تو ہم جو ہے وہ مداف علی ہو گیا اور رب جو ہے وہ مداف ہو گیا تو ہم کیا پروناؤن ہے دمیر متصل جمع مذکر غائب یعنی تھرڈ پرسن پلورل یہ آپ کو پتہ ہے ہم پروناؤن دمیر منفصل جمع مذکر غائب تھرڈ پرسن اور توقید بھی ہے جب ہم کہتے ہیں دوبارہ سے ہم اگر ہم لفظ نہیں ہو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ہم دوبارہ ڈالا ہے کہ وہ تاقید کرنا چاہ رہے کہ ہاں وہ ہی ہیں المفلحون جو کہ فلاہ پانے والے ہیں جو ultimate success جن کو ملے گا جو کہ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی فلاہ پائیں گے تو مفلحون کیا چیز ہے اسم مرفو جمع مذکر مرفو کیوں ہے مفلحین اگر ہوتا تو ہم سمجھتے کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے مفلحون جہاں پر آتا ہے اونا اینہ آپ کو یاد ہے اونا اینہ تو جب اونا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے اینہ ہوتا ہے اس کا مطلب یا یہ منصوب ہے یا مجرور ہے اور مفلحون ہے اس کا مطلب مذکر ہے تھوڑی سی تفسیر ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے جلدی سے ہم تفسیر کر لیتے ہیں الحمدللہ اچھی رہی ہماری یہ سورہ جو ہے یہ سٹارٹ ہوتی ہے ہمارے دعا کے جواب میں answer to the prayer جو کہ ہم نے اللہ سے مانگی تھی we made a prayer to Allah for guidance سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں اہ دینا سرات المستقین تو جو شروع کی انٹرڈکٹی آیات جو ہیں اس کے جو ابھی ابھی ہم نے ختم کیا اس میں اللہ تعالی خود ڈیکلیئر کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہی ہدایت کی کتاب ہے this is the book of guidance this is the book of guidance guidance اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں absolutely کوئی شک نہیں ہے this is the only book in which there is absolutely no doubt whatsoever یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں بس کیونکہ بہت سے لوگیں آج کل جو ایک گروپ بنا چکے ہیں اور جو وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی چیزیں جو ہیں وہ change کی جا سکتی ہیں قرآن جو ہے اس کو change کیا جا سکتا ہے وہ بھی ایک گروپ ہے حدیث کو تو لوگ attack کرتے ہی کرتے ہیں لیکن قرآن کو بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں there is no doubt in it whatsoever اس کتاب میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا شک نہیں ہے اور یہ sentence کسی دنیا کی کسی کتاب دنیا کی پوری whole wide world میں بھی کسی کتاب کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں میں نے لکھی ہو آپ نے لکھی ہو امام کعبہ نے لکھی ہو کسی نے بھی لکھی ہو اس کتاب کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کیونکہ وہ انسانی عمل ہے یہ اللہ کی کتاب اللہ کی الفاظ ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صاف صاف اللہ نے کہہ دے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کسی قسم کا کوئی doubt نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بک ہے کہ یہ آپ کے لیے ہدایت کی کتاب ہے this is the book which will give us guidance یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں ہدایت دے گی ہمیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورتی اس کتاب اور اس کتاب کے ساتھ جو حدیثیں جو ہیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو explain کیا وہ بھی آ گیا آتا ہے قرآن میں کہ ہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ کو اس لیے بھیجا کہ وہ آپ کو اس کتاب کو کھول کھول کر سمجھائیں اگر ہم حدیث پر believe نہیں کریں گے یا حدیث کو ہم بالکل ہی zero میں multiply کر لیں گے تو ہم اس کتاب کو سمجھیں گے کیسے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن اور حدیث جو ہے ساتھ ساتھ ہیں جو حدیث میں جو چیزیں explain کیا قرآن کے مطلق اس کو ہم سمجھیں تو یہ کتاب جو ہے یہ guidance کیلئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہی ہے کیونکہ یہ guidance میری اور آپ کی guidance نہیں ہے میری اور آپ کی طرف سے نہیں ہے ہماری کسی استاد کسی شیخ کی طرف سے نہیں ہے کسی بہت بڑے president prime minister کی طرف نہیں ہے یہ کسی طرف سے یہ کسی human being کی طرف سے نہیں یہ صرف اللہ کی طرف سے جو guidance اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو اس سے بڑھ کے کونسی guidance ہو سکتی ہے no matter وہ کتنا بھی پڑھا لکھاؤ کسی بھی position پہ ہو کتنا بھی امیر ہو لیکن اس کی guidance اور اللہ کی اس کی کوئی بھی ہو پی ایش ڈی ہو کچھ بھی ہو لیکن اس کی guidance اور اللہ کی guidance برابر نہیں ہو سکتی تو یہ اللہ کی طرف سے جس نے جو ہمارا خالق ہے جس نے ہماری تخلیق کی ہے اور جو ہمارا رب ہے اور لیکن پھر اللہ تعالی ایک اور لفظ کہتے ہیں کہ ہدایت ہے للمتقین یہاں پر آکے تھوڑا سا ہمیں سوچنا پڑے گا اللہ تعالی نے اس میں condition لگا دیئے اللہ تعالی نے اس میں شرط لگا دیئے کہ صرف جو متقین ہوں گے وہ ہی اس سے guidance حاصل کر سکیں گے وہ ہی اس سے ہدایت پاس سکیں گے ابھی اگر کوئی اور پڑھ لیتا ہے جو متقی ہوگا جو مسلمان نہیں بھی ہوگا وہ پڑھ لیتا اور مسلمان ہو جاتا ہے اس کا مطلب اس کے اندر اللہ کی consciousness آگئی اس نے قرآن پڑھا اور وہ مسلمان بن گیا لیکن اور کوئی اگر پڑے گا وہ اس میں صرف کوئی نہ کوئی ایسے sentence ڈھونڈے گا کہ جس سے ہدایت نہیں ملے گی جس سے وہ اور گمراہ ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے condition لگائی ہے کہ ہمارے لیے بھی مسلمانوں کے لیے بھی صرف جو ہمیں بھی جو متقی ہوگا وہ ہی اس سے guidance لے سکے گا اور میں نے آپ کو بتایا تھا متقیم کون ہوتے وہ جو اپنا آپ کو protect کرتے ہیں کس چیز سے protect کرتے ہیں گناہ سے evil سے غلط کاموں سے کیوں protect کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو تو basic کیا ہمارا ہوتا ہے جب ہی جو اللہ سے خوف کھاتا ہو متقی لیکن خوف کیوں کھاتا ہے تاکہ گائیڈنس ہم دعا کر رہے لیکن گائیڈنس کیسے لیں گ جب ہم دعا کرتے اس کے ساتھ عمل بھی کر صرف نیت نہیں ہوتی نیت کے ساتھ ایفرٹ بھی کرنا پڑتا ہے اگر ہم عمل نہیں کریں گے ہم سندھ سے دور رہنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ کتاب بارے میں تاکہ میں ختم کر لوں تاکہ آپ کا اس سے رابطہ ٹوٹ نہیں جائے اللہ تعالی کہتے ہیں یہ وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں یہ متقیوں کا بتائے اللہ تعالی کون ہے متقی وہ ہے جو غیب میں جو انسین میں بلیف کرتے ہیں یعنی کس چیز میں اللہ اللہ ملائکہ انجل میں بکس میں کتاب میں میسنجر میں نبیوں میں آخرت میں اور قضا و قدر جو اللہ کی قدر دیوائن دکری میں بھی جو ہماری چھے پوائنٹ ہیں اس میں وہ ایمان لاتے ہیں صرف ایک چیز پر نہیں کیونکہ جو کرسچن ہیں جو یہودی ہیں کتنے لوگ اللہ میں مانتے دعا پڑھنا سب کچھ اس کے علاوہ نماز میں خوشو و خضو ہونا نماز میں فوکس ہونا یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں خوشو و خضو کے ساتھ نماز قیم کرنا تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ان کی نماز یں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں بہت اچھا بہت اچھا لیکن نمازیں میں سو جاتی اسے وہ کیسے متقی بن جائے گا وہ متقی میں سے نہیں ہو سکتا وہ گائیڈنس بھی نہیں لے سکتا یاد رکھیں نماز بہت اہم ہے نماز اگر ہماری صحیح نہیں تو ہماری آخرت خراب ہو جائے گی یعنی جو کچھ اللہ تعالی نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں کس لئے خرچ کرتے ہیں برینڈ نیم چیزیں لینے کے لئے لوگوں کے لئے شو آف کرنے کے لئے زیادہ زیادہ بڑا گھر لینے بڑی گاڑی لینے کے لئے نہیں جو سپینٹ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لئے تو اللہ نے یہ نہیں کہہ سب کچھ خرچ کرو جو کچھ آپ کے پاس پورا خرچ کر نے تو قرآن میں بہت جگہ پہ اللہ نے نماز کو ساتھ سپنڈنگ کے ساتھ نماز اور صدقات کو اکٹھے کیا ہے کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور جب ہم یہ چیزیں کرتے ہیں اللہ نے جو کچھ ہمیں کہا ہے تو یہ پریئر جو ہے یہ دائریکلی کسی اور کو بینیفٹ نہیں کر رہے ہمیں بینیفٹ کر رہے اللہ کے سامنے ہم پریئر کر رہے اللہ کو ہم ڈیووٹ کر رہے دعا بھی عبادت ہے لیکن جب ہم سپینٹ کرتے ہیں اس میں اوروں کے بھی فائدے ہوتے ہیں تو وہ حقوق اللہ ہے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق عباد بھی آگیا سپینٹ کرنے کے لئے ہم پیسے سپینٹ کریں سکل سپینٹ کریں کچھ بھی سپینٹ کریں یعنی بتائیں ایک مسکراہت بھی چیارٹی ہے اور سب سے زیادہ ڈیزرونگ کون ہے آپ کی چیارٹی کا آپ کی اپنی فیملی اس کے بعد آپ کے ریلیٹی اور پور اور نیدی جو آپ کے رشتدار ہم اس میں بلیو نہیں کرتے ہیں پانچویں چیز جو آخری چیز ہے کہ وہ آخرت پر ایمان لاتے اس کا مطلب وہ ہنڈرڈ پرسنٹ شور ہیں ان کو یقین ہے کہ اس موت کے بعد ان کے پاس جو اصل آخرت ہے اور وہ بلیو کرتے کہ ایک جنت ہے ایک دوسخ ہے اور سزا اور جزا جو ہم کو ملے گا اور سکیل ہوگا میزان ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف بلیو نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ عمل بھی کرتے ہیں تاکہ جو چیز اللہ نے کہا آخرت کے لیے وہ چیزوں پہ وہ اس پہ فوکس کرتے ہیں تاکہ ان کی آخرت بن جائے تو اللہ نے اینڈ میں جا کہ یہ کہا یہ تمام ایک مسلمان کی جو اللہ کو پسند ہے بیان کر اللہ کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پائیں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جو سکسیس فل ہوں گے تو اللہ ہم سب کو اللہ ہم سب کو آخر میں مفلحون میں سے بنا دے آج مجھے جانا ہے تو میں نہیں رکھ سکتی ہوں آپ سوال جواب کے لئے انشاءاللہ Q&A سیشن آپ مجھے لکھ بھی سکتی ہیں گروپ پہ اور انشاءاللہ Q&A سیشن ہم جب انشاءاللہ ٹوزڈے کو سٹارٹ کریں اس سے پہلے بھی آپ آج کے جو سبق ہے اس کے بارے میں پہلے سکتے ہیں انشاءاللہ سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ 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 انت نستغفر و نتوب اللہ سبحان ربک رب لیس ریم و سلام على المرسلین و الحمد للہ رب العالمین سلام و علیکم و رحمت اللہ برکاتہ سلام و علیکم و رحمت اللہ برکاتہ